اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب تیرگر سے ہوں گے ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل لیگل ورڈ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم روشنائی ڈالیں گے وہ ہے لاؤ آف پارٹیشن جسے ہم تقسیم کا قانون بھی کہتے ہیں جس کے لیے آج ہم نے اپنے سینئر لائر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملک شمیم احمد خان ایڈوکیٹ شاہب کو بلایا ہے جس میں ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں گے ایک تقسیم کا قانون ہے کیا ملک شمیم احمد خان صاحب کو تقریباً پچیس سال سے زیادہ سیول ٹرائلز کرتے ہوئے ہو گئے ہیں آج میں ہم کو اپنے شو میں ویلکم کروں گا ویلکم سر امید کرتا ہوں آپ حیرت سے ہوتے ہیں تاکہ میں آپ کو سوٹ فارٹیشن یا پارٹیشن لاز کے بارے میں کچھ بدا سکوں جو میری نارکس میرا علم ہے اس کے انتابق میں کوشش کرلوں گا اس پر کمپریہنسیو آپ کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں ہم اپنا لاؤف پارٹیشن کے اوپر اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ تقسیم ہے کیا لاؤف پارٹیشن ہے کیا قانون میں اس کا کیا مطلب ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کو ہم کیسے موڈیفائی کر سکتے ہیں لاؤ میں اس کے بارے میں آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا آپ کا پہلا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ پارٹیشن کیا ہے یہ پارٹیشن جو لا ہے پارٹیشن ایکٹ یہ سب سے پہلے انگریزوں کے دور میں 1893 میں بنا تھا پارٹیشن کا اصل جو میرینگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جائدات کوئی بھی کسی کی جائدات کے اونرز ایک سے زائد ہوں تو وہ آپس میں الہیدہ اپنا اپنا شیئر الہیدہ کروانا چاہیں وہ کس قانون کے تحت یا کس طریقہ گھار سے الہیدہ کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے پارٹیشن ایکٹ جو ہے وہ بنایا گیا جوب انمینڈمنٹ ہوتے ہوتے اب جو ہے 2012 میں 2012 میں ان موڈیفائی ایکٹ جو ہے پارٹیشن کا وہ اب پاکستان میں رائش ہے جس کے مطابق بلکل ٹھیک ہے آپ نے اب میرا جو دوسرا سوال ہے جو بڑا ہی امپورڈنٹ کوسٹن ہے اور بہت سارے جو ینگ لوہ سٹوڈنٹس جو پریکٹس میں آتے ہیں وہ اکثر یہ پوچھتے ہیں اور ان کو لا علمی ہوتی ہے کیونکہ گائیڈنس نہیں ملی ہوتی کہ جائدات کتنی طرح کی ہے اور ان کی کس طرح تقسیم ہو سکتی ہے اس کے متعلق ہمیں ذرا بتائیے گا کہ کتنی طرح کی جائدات ہیں اور ان کو تقسیم کرنے کا طریقہ کار کیا اور ہم نے کس کورٹ میں کس جائدات کے متعلق کیس فائل کرو جائدات جو ہے وہ موویبل پروپرٹی ایک ہوتی ہے اور ایک دو طرح کی ایم موویبل پروپرٹی ہوتی ہے جسے ہم اردو میں منکولہ جائدات کہتے ہیں موویبل پروپرٹی کو اور جو ایم موویبل پروپرٹی ہے اس کو غیر منکولہ جائدات کہتے ہیں موویبل پروپرٹی میں آپ کی ایسٹس آتے ہیں کار آتی ہے تو چیزیں موو ہو سکتی ہیں کار آتی ہیں روپیہ پیسہ آتا ہے اور اس طرح کی اور بھی جو چیزیں ہیں وہ موویبل پروپرٹی آتی ہیں جس کا دعویٰ اگر آپ ایک سزائی شیئرولڈرس پہ ہیں تو اس کا پارٹیشن سوٹ جو ہے وہ سیور کورٹ میں دائر ہوتا ہے اور اسی طرح جو ایم مووویبل پروپرٹی ہے اس میں بھی دو طرح کی پروپرٹی ہوتی ہے ایک ایگریکلچر لینڈ ہوتی ہے اور دوسری اربن پروپرٹی ہوتی ہے اربن پروپرٹی سے جو براد ہے وہ شہری جہدہ جسے کہتے ہیں وہ اربن پروپرٹی ہوتی ہے شہروں میں جو گار ہوتے ہیں دکانے ہوتی ہیں مکانات ہوتے ہیں جو کنسٹرکٹڈ پروپرٹی ہوتی ہے وہ اربن پروپرٹی ہوتی ہے اس کا دعویٰ پارٹیشن ایکٹ کے سیکشن فور کے تحت سیول کورٹ میں دار کیا جاتا ہے اور جو دعویٰ دار کیا جاتا ہے اس میں جتنے بھی شیئر ہولڈر ہیں ان کو فریق مقدمہ بنے آ جاتا ہے اور پروپرٹی کی ڈیٹیل لکھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اگر کمرشل پروپرٹی ہے تو کسی ایک اونر کے پوزشن میں ہے تو دوسرے اونر مینز پروفٹ کا ان کے اس کے جو کرایا وغیرہ ہے اس کا بھی دعویٰ دائر ساتھ ہی کر سکتے ہیں یہ دعویٰ جو ہے وہ سیکشن فور پارٹیشن ایکٹ کے تحت سیول کورٹ میں دائر ہوگا اور اسی طرح دوسری ایم موبل پروپرٹی ایگری کلچر لینڈ اس کا اختیار وہ دعویٰ اپلیکیشن فائل ہوتی ہے تحصیل دار صاحب کے پاس ریلویٹس جو تحصیل ہوتی ہے لینڈ ریولیو ایکٹ کی سیکشن وان تھرٹی فائف کے تحت ہوتی ہے اپلیکیشن فار پارٹیشن اف ڈا ایگری کلچر لینڈ اس میں بھی جتنے بھی شیئر اڈرگ ہیں ان کو فریق بنے آجاتا ہے اور اس کی کاروی جو ہے وہ تحصیل دار صاحب کرتے ہیں یہ دو طرح کی تقسیم کا طریقہ کار ہے اور جن دعویٰ جس پہ جس قرون کے طرح دائر ہوتے ہیں وہ ہیں اور جس طرح دائر ہوتے ہیں یہ اس کی تھوٹی تحصیل ہے باقی تو یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اس پہ سارا دن بھی بھی بیٹھا جائے تو قتم نہیں ہو تینکیو ہری مزار آپ کی جو ہمیں جس طرح گائیڈ کر رہے ہیں یہ ینگسٹر کے لیے بہت ہی فائدہ ممک ہوگا میرا اگلا بڑا امپورٹن ٹاپک ہے کیونکہ جب ہم یہ دعویٰ دائر کرتے ہیں حاصل پہ جو ینگ لوئر ہے تو جب وہ دعویٰ دائر کرنے سے پر ہے جب پلینٹ لکھتا ہے اس کو پلینٹ لکھنے کا طریقہ نہیں کار پرتا نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں بتا ہوتا کہ اس میں کون سے انگریڈینٹس یا ایسے اسنشل پارٹس ہیں جو اس میں بہت ضرور ہیں تقسیم کے دعویٰ کے لیے ایسے کون سے اسنشل پارٹس ہیں یا امپورٹن ٹاپکس ہیں جو ہم نے دعویٰ لکھنے سے پہلے ہمیں وہ پتا ہونے چاہیے ہیں یا ہم نے اس پہ لکھنے ہیں اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا بیو دیجئے گا کون کون سے ایسے اسنشل پارٹس ہیں جو ہم نے دعویٰ لکھنے سے پہلے ہمارے پتا ہوں یا ہم نے اس میں لکھنے کیا آپ کا کوئیسٹر بہت اچھا ہے ینگ سٹر کے لیے بڑا سود مند ہوگا اور یہ بیسک چیز ہے کہ پلینڈنگز بڑی پارٹنٹ ہے کسی بھی کیس کے لیے اگر آپ کی پرپر پلینڈنگز نہ ہوگی تو آپ اس کے مطابق ایویڈنس نہ کریں گے تو آپ کا پلینڈ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا نہ ہی آپ کی ایویڈنس پرپر ہوگی تو پارٹیشن کی جو کیس سوٹ کی دعویٰ کی پلینڈنگ آپ کرتے ہیں تو اس پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شیئر اولڈر اپنا حصہ علیہ دک روان چاہتا ہے وہ بطور قدعی دعویٰ دائر کرے گا وہ ایک سے زائدی ہو سکتے ہیں اور دوسرے ہیں جو اس پارٹیشن میں رکاورٹ ہیں یا جو نہیں اس پارٹیشن کو مان رہے ہیں تو وہ مدہ لہم میں شامل ہوں گے اور دعویٰ دخل یا بھی تقسیم دعویٰ دائر ہو جائے گا جس میں سب سے پہلے پراپرٹی کی تفصیل جو ہے وہ بیان ہوگی کہ اگر تو ایریکلچر لینڈ ہے تو ریکارڈ آف رائٹس جو ہے جسے ہم فرد بھی کہتے ہیں جو بندی بھی کہتے ہیں پٹواری سے جو لی جاتی ہے یا کمپیوٹر سے لی جاتی ہے وہ لے کے آپ اس کی کمپلیٹ ڈجیل لکھیں گے خیوٹ کتاؤنی خسرہ نبران اور ٹوٹل ارازی کتنی ہیں وہ لکھیں گے اور اگر آپ کی اربن پراپرٹی ہے تو آپ اس پر اس کی ارجسٹرڈ سیلڈ یا گیپ ڈیڈ کا نمبر لکھیں گے اس کا حدود دربہ لکھیں گے وہ بانڈریز کیا ہے اس کی ضروری ہے اور اس کی پوری ڈجیل لکھیں گے کتنی پراپرٹی ہے اور آپ کا اس پر سے کتنا حیث ہے اس کے بعد دوسرا اس میں ضروری ہے کہ آپ یہ لکھیں گے کہ یہ پراپرٹی جائنٹ ہے کب سے جائنٹ ہے اور اگر کمرشل ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ مینز پرافٹ کا آپ بھی دعوے ساتھ دار کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ڈیفینڈنٹ کے پیشن میں ہیں تو آپ مینز پرافٹ کا دعوے دار کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو آپ کے اسے کا رینٹ ہے وہ بھی آپ کو دیا جائے تو اس کا بھی دعوے دار کر سکتے ہیں اور آخر میں آپ رئر کرتے ہیں کہ یہ پروپرٹی جو ہے اس کو شیئرز کے حساب سے یا اس کی نویت کے حساب سے اس کو لیدہ کر دی جائے اور اس میں شروع میں کوٹ فیس جو ہے دا سر بے کا لگتا ہے اور پھر جب تقسیم بھی کاروئی مکمل ہوتی ہے پھر آپ کے شیئر کے مطابق اس پہ تین پرسنٹ آئی پرسنٹ کوٹ فیس جو ہے وہ لگا جاتا ہے پھر کل یہ جو آپ نے ابھی مجھے اور ہمارے ویورز کو جو دعویٰ لکھنے میں جو سٹیپس بتائیں ہیں یا جو پوائنٹس بتائیں ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند ہوں گے اب ایک اور مشکل دعویٰ بھی لکھ لیا اور ہم نے کسی کمپیٹر والے سے بھی لکھوا لیا آگے کا جو طریقہ کار ہے جب دعویٰ دائر کر دیا بہت سارے سٹوڈنٹس کو خاص طور پر میں نے یہ بھی اپزرف کی بہت سارے سینئرز کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ دعویٰ دائر کرنے کے بعد جو تقسیم کا جو سموٹ آپ دائر کردیتے ہیں اس کے دائر کرنے کے بعد آگے کون کون سے سٹیپس ہیں اور ہم نے اس سٹیپس کو کس کس طرح فالو کرنا ہے اس کے مطالب بھی ہمزے عور بھیو دیجئے گا کہ وہ جو سٹیپس ہیں کون سا سٹیپ پہلے ہے کون سا اس کے بعد ہے کون سا ایویڈنس والا سٹیپ ہے اس کے بعد جو last step ہے وہ جتنے بھی سٹیپس ہیں ان کو ایک کر کے ذرا اس کے پر بھی ہمیں رہنمائی آپ نے پوچھا کہ دعوے کے سٹیپس یا دعوے کی کاروے کیس طرح پوری ہوگی تو اس کے لیے میں مدازتہ ہم جب دعویٰ دائر ہو جاتا ہے سیول کورٹ میں اربن پروپرٹی کا سیکشن فور پارٹیشن ایک کے تحت تو سب سے پہلے ڈیفینڈنٹس کو نوٹس جاری ہوتے ہیں مدازتہ ہم جب پیش ہو جاتے ہیں وہ جواب دعویٰ داہل کرتے ہیں جواب دعویٰ کے دعویٰ اور جواب دعویٰ کے مطاب اگر تو وہ اٹمنٹ کر لیں کلیم دعویٰ کا تو پھر تو ڈائریکٹی پریلیمنٹ ڈگری پاس ہو جاتی ہے اگر وہ اس میں جواب دعویٰ میں اس کو نگیٹ کریں یا اس کا ڈینائے کریں انکار کریں تو پھر عدالت جو ہے وہ ایشوز فریم کرتی ہے ایشوز فریم ہونے کے بعد پارٹیز کی اویڈنس اورل اینڈ ڈاکومنٹری اویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وقلہ حضرات کی آرگومنٹس کے بعد جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ پریلیمنٹری ڈگری یہاں تو جو دعویٰ اگر پروو نہیں کر سکتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اگر وہ اپنا شیئر پروو کر دیتا ہے کہ جی اس پروپرٹی کے ہم دیفینڈنٹ اینڈ پلینٹیف آر شیئر اولڈرز تو پھر وہ پریلیمنٹری ڈگری پاس ہوتی ہے پریلیمنٹری ڈگری کا مطلب ہے کہ اردائی ڈگری جس میں پارٹیز کے شیئر قطعین کیا جاتا ہے اور شیئر کا تیین کرنے کے بعد وہ اپتدائی ڈگری پاس کر دی جاتی ہے جسے خلافہ بھی بھی ہو سکتی ہے اور اپتدائی ڈگری جب عدالت پاس کرتی ہے تو اس کے بعد پھر دو سٹیپ ہیں ایک تو یہ ہے کہ سیکشن نائن کے تحت اگر پارٹیز دونوں فریقین اتراز نہ کریں کانسٹنٹ سے تو وہ ریفریم کر رکھوا سکتے ہیں اگر مدعیان کا پلینٹیفز کا اور فینڈر کا اس پر اتفاق ہو کانسٹنٹ دونوں کی دیں تو وہ ریفریم کر رکھوا سکتے ہیں اگر دونوں کانسٹنٹ دونوں کی نہ ہو تو پھر عدالت جو ہے وہ کمیشن کر کرتی ہے کسی بھی ایڈوکیٹ کو یا تسیلدار صاحب کو یا نائب تسیلدار کو یا کسی پٹواری حلقہ کو وہ کمیشن کر کرتی ہے یہ دو چیزیں کی جاتی ہیں اگر اس میں دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے کہ اگر پارٹیز دونوں متفق ہیں تو پھر ریفریم کر رہو جاتا ہے اور ریفری کو کیا اختیار ہوتا ہے اس کو یہ ریفریم دیا جاتا ہے ریفری کو بھی اور کمیشن کو بھی کہ آپ جائیں فریقین کو اطلاع کریں موقع پر جائیں موقع پر جا کے جو جائدات ہیں اس کا وزٹ کریں اس کا نقشہ تیار کریں اس کی ڈیٹیل لکھیں اور دیکھیں کہ کیا اگر وہ جائدات قابل تقسیم ہے تو اس کی ریپورٹ کرے گا اور ساتھ اس کی جو پریزنٹ ویلیو ہے وہ بھی اسرٹین کرے گا کہ کیا اس کی پریزنٹ ویلیو ہے تو ریفری اگر کرے گا تو پھر اس کے خلاف جب ریپورٹ اس کی آئے گی عدالت میں تو ریفری کا ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر عدالت دیکھے کہ یہ ریپورٹ کسی بھی قانون کے گینسٹ نہیں ہے تو اس کو پہ سٹیٹ پہ فائنل ڈگری کنورٹ کر دے گی اور اس کی ریپورٹ کو ایکسپٹ کر لے گی اور اس کے بعد فائنل ڈگری کاروی شروع جائے گی لیکن اس کے برقس جو ہے وہ اہلے کمیشن جب کرر ہوتا ہے تو کمیشن جب کرر ہوتا ہے تو وہ بھی انہی اسی ریفرنس کے ساتھ جاتا ہے پارٹی اس کو اطلاع کرتا ہے موقع پر نقشہ بناتا ہے پارٹی کے بارے میں دیکھتا ہے کہ کیا وہ قابل تقسیم ہے یا نہیں اس کی ویلیو بھی ایسرٹین کرتا ہے وہ اور اپنی ریپورٹ سامنٹ کرتا ہے اہلے کمیشن جب ریپورٹ سامنٹ کرتا ہے تو پھر جو دونوں پارٹیز ہیں ان کو اس پہ ابجیکشن کرنے کا اختیار ہوتا ہے کہ جی وہ اس جو ریپورٹ آئی ہے وہ اس پہ یہ یہ ابجیکشن کرتے ہیں یہ ان کو اتراز آتے ہیں دونوں فریق اتراز کر سکتے ہیں مدائی کر سکتا ہے یا مدارہ کر سکتا ہے ان اترازات کا جواب فریقین سے لے کے پھر عدالت میں آرگومنٹس ہوں گے اور جو جیج صاحب ہیں اس کے اوپر فیصلہ صادق کریں گے اگر وہ اپجیکشن جو ہے ایکسیپٹ ہوتے ہیں تو جو ریپورٹ ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی اور دوبارہ ایلے کمیشن کر رہو گا اس کو دوبارہ ادار کی جائے گی کہ دوبارہ وزرٹ کریں اور موقع کی ریپورٹ دوبارہ کریں اور یہ اس میں کمیاں یہ دور کریں اور اگر وہ اپجیکشن ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر سٹیٹ میں اس کی ریپورٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی اور عدالت اگری جو نیکسٹ کاروئی ہے وہ فائنل ڈگری جو ہے اسی بیس پہ فائنل ڈگری پاس کرے گی اور فائنل ڈگری جب پاس ہوگی تو اس کے ساتھ بفتر ڈگری بن کے تو تقسیم کا دعوی جو ہے وہ فائنل ہو جائے گی ہمارا آخری سوال ہے سر سے ملک شمیم صاحب سے جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں جدہوں نے بڑا اچھا اور بڑے اچھے انداز سے ہمیں لو آف پارٹیشن کے اوپر جی آپ کا سوال کہ ڈگری جو ہے سو آف پارٹیشن کی اپیریمبل تو اس کے جواب یہ ہے کہ بات یہ کہ جو پریلیمنی ڈگری ہے وہ بھی اپیریمبل ہے جب پریلیمنی ڈگری پاس ہوگی تو اس کے خلاب ہی اپیل سیشنگوٹ پہ دار کی جا سکتی ہے اور جب وہ اس کے خلاف اپیل دائر ہوگی تو باقی کاروے نوچ جائے گی اور اسی طرح فائنل ڈگری جب پاس ہوگی تو اس کے خلاف یہ اپیل دائر کی جا سکتی ہے سیشنگوٹ میں اس لیے دونوں ڈگریز کے خلاف فری کیم کو جو ہے وہ حق حاصل ہے کہ وہ بھی دار کرے تینکیو بیری مل سر آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آج کا جو ٹاپک تھا وہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے کیونکہ بہت سارے سیول پورٹس میں یہ کیسیز دیکھنے کو ملتے ہیں اور ینگسٹر کے لیے ان کو حل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ارنہ ہی کوئی پراپر گائیڈلینگ دیتا ہے تھانکیو بری مل سر آپ نے اپنا ٹائم دی اور ہمیں پراپر گائیڈ کیا ہے لاؤف پارٹیشن کے اوپر سو آج اگر آج آپ کو شکریہ کریں آپ سے ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی ینگسٹر کے لیے یا ہمارے ویورز کے لیے جو چینل کے ویورز ہیں ان کے لیے کوئی خاص یا ینگسٹر لائرز کے لیے کوئی خاص پیغام ہے وہ بھی دیجئے گا تھانکیو بری مچ یہ آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ جس نے موقع دیا تاکہ نوجوانوں کے لیے کچھ میں بتا سکون کو دیئے کیونکہ یہ جو پارٹیشن ایکٹ ہے یہ بہت ایک واس فیلڈ ہے بہت مشکل ہے اس میں کافی ایکسپریئنس کی ضرورت ہوتی ہے تو نوجوانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ سٹیڈی کریں پارٹیشن ایکٹ کو کمپلیٹ پڑھیں اس کے اوپر کیس لازد باز ہیں ان کو پڑھیں اور دعواجات جو فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے اگر سینر کے پاس ہیں یا کسی دوست کے پاس ہیں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں اور اسی طرح ان کے چینل کے ساتھ اٹیچ رہیں اور آپ کی اس میں کافی آپ کو ہیلپل ہوگا تاکہ آپ اسے فیداز ہو کرسکے شکریہ بہت بہت تینکیو بری مچ فور آل یوٹیب سبسکرائبرز آپ امید کرتا ہوں کہ یہ جو سیشن دا یہ آپ کو کچھ فائدہ دے گا خاص پر لوائرز کو ینگسٹرز کو جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو نہیں جڑے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ سب دوستوں کو سب اپنے لوائرز کو جو آپ کی فیلڈ میں ہیں ان کو ریکویسٹ کریں گے کانڈی لائک اور سبسکرائب ٹو میرے یوٹیوب چینل اور ہر روز اس لاؤفل انفرمیشن سے اس لیگل ورڈ سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو روز اپ ڈیٹیڈ لاؤس کے بارے میں بہت ساتھ سکیں بہت ساتھ سکتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی